اسلام علیکم آف کیمرا سٹوریز کے ایک نیو اپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں مظہر ملک تینکیو تینکیو سو مچ and love you love you love you سو مچ اس پیار بھرے فیڈ بیک کا جو کومنٹس کی صورت میں پڑھتا ہوں واتس اپ پہ آپ لوگ بھیجتے ہیں تو بہت خوشی ہوتی ہے جب میں نے یہ آف کیمرا سٹوریز شروع کی تھی تو چند واقعات ایسے تھے میری زندگی کے جو آگے بھی انشاءاللہ آپ کو سناوں گا جس میں کیمرے کے سامنے تو آپ لوگوں نے انویسٹیگیشن دیکھی تھی کیمرے کے پیچھے کیا ہوا تھا وہ یقیناً آپ نے نہیں دیکھا تھا تو میں نے اس کو سٹوری وہ اس کے بیک گراؤن میں کیا ہوا تھا ایک کہانی آپ کو سنائی تھی لیکن وہ اتنی آپ لوگوں نے پسند کی کہ وہ سلسلہ نہ صرف چل پڑا بلکہ لوگوں نے بھی جب مجھے اپنی سٹوریز بھیجی اور میں نے ان کو سنا تو مجھے لگا یہ ایک سچی کہانی ہے اور اس کے بعد میں نے وہ بھی سنانی شروع کی تو یہ سلسلہ اس طرح چلتا گیا کہ راز جس طرح آپ لوگوں کے لئے اہم تھا تو آپ کے امنا سٹوری بھی اہم بن گئی ابھی بھی میں کومنٹس پڑھتا ہوں جب کچھ لگتے ہیں کہ جب دل اداس ہوتا ہے پریشان ہوتے ہیں یا وقت نہیں گزر رہا ہوتا یا کچھ ایسی کنڈیشن ہوتی ہے کہ ہم کچھ بجھے بجھے سے ہوتے ہیں تو آپ کے امنا سٹوری لگاتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں سکون سا آجاتا ہے نیند سی آجاتی ہے خوش سے ہو جاتے ہیں پریشانی دور سی ہو جاتی ہے تو یقین مانیے اسی وجہ سے کہ آپ لوگوں کی پریشانی دور ہو جاتی ہے اداسی دور ہو جاتی ہے ٹینشن دور ہو جاتی ہے وہ وقت آپ کا کوئی اگر ڈرائیونگ کر رہا ہے لانگ روڈ پہ ہے تو اس کا وقت بہت اچھا گزرتا ہے یقین مانیے یہ سوچ کہ میں نے ابھی تک اس کو ختم نہیں کیا ونہا میں کب کا اس کو ختم کر چکا ہوں میرا دل اب کہتا ہے اب اس کو بند کر دوں میں اس کو ختم کر دوں لیکن جو آپ لوگ لکھتے ہیں میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی میں نے ایک وہ کہانی جو پہلے بھی سن رکھی تھی پھر سے سنی اس لیے کہ میری طبیعت بہتر ہو گئی پریشانی میں دکھ میں ٹینشن میں اس کو پھر سے سنا تو میری وہ پریشانی دور ہو گئی وہ بھائی جو پاہر ڈرائیونگ کرتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ جب ہم اس کہانی کو بیٹھ کے سنتے ہیں تو سفر کا پتہ نہیں لگتا اور کیا کرتے ہیں پہلے سے سن رکھی ہوئی جو کہانی ہوتی اس کو دوبارہ سے پلے کر لیتے ہیں جب یہ باتیں میں پڑھتا ہوں تو یقین معنی پھر دل کرتا ہے کہ نہیں میں اس کو بند نہیں کروں مجھے اس کو جاری رکھنا چاہیے جب آپ لوگ اتنی محبت کرتے ہیں اور کومنٹس میں آپ لوگ لکھتے رکھتے ہیں اور مظہر بھائی تو بہت اچھا لگتا ہے تو اس لئے تو میں کہتا ہوتا ہوں تو یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں کروں گا جب تک زندگی ہے انشاءاللہ میں اس طرح اس کو سٹوری آپ کو سناتا رہوں گا اپنی بھی بہت ساری کہانیاں ہیں جو انشاءاللہ وہ بھی سناوں گا لیکن جس دن آپ کہہ دیں گے کہ نہیں اب بس ابتھک گئے ہیں تو پھر میں انشاءاللہ یہ سلسلہ ختم کر دوں گا سو آج کی اس فیملی کے جو اس وقت فیملی میری اس وقت کیمرے کے سامنے سٹوری سن رہی ہے آج کی کہانی انہی کے نام ساری کہانیاں آپ کی ہوتی ہیں دل بھی چاہتا کچھ باتیں آپ سے شیئر کروں محبتیں بانٹنے کے حوالے سے پیار بانٹنے کے حوالے سے برا تو ساری کہتے ہیں کسی کے ساتھ اچھا کرنا اس کے ساتھ اس طرح کرنا کہ اس کو پتا بھی نہ لگے کہ کس نے اچھا کیا ہے اور اس کے بعد اس کے ہاتھ جو اٹتے ہیں نا دعا کے لئے آپ کو نہیں پتا وہ آپ کے لئے دنیا اور آخرت کے لئے وہ دعا نہیں ہے وہ آپ کی بخشش کا ذریعہ ہوتا ہے اگر آپ لوگ کہیں گے تو ایسی بہت ساری باتیں ہیں جو موٹیویشنل ہیں اگر میری کسی ایک بات سے بھی آپ کو فیدہ پہنچتا ہے تو میں حاضر ہوں اور ہاں آج پروگرام کے شروع میں میں ایک بات کہوں گا جی میں نے ایک ورڈس اپ کا گروپ بنائے جس کا نام ہے راز ٹیم یہ ورڈس اپ گروپ بنانے کا مقصد یہ ہے وہ لوگ میل ہوں فی میل ہوں آپ جو بھی ہیں آپ لوگ خود سے مجھے ایک اپنا وائس نوٹ بھیجیے جس میں اپنا نام سٹی اور بتائیے تو میں آپ کو اس گروپ کے اندر ایڈ کر دوں گا ان لوگوں کو ایڈ کروں گا جو آپ کے سوال پروگرام میں میری ہیلپ کر سکے کسی کو پرابلم ہے تو آپ لوگوں کو بھی گائیڈ کروں گا ان کو بھی آپ لوگ سکھائیں دوسرا راز کے حوالے سے کوئی آپ لوگ خود جو اس گروپ کا حصہ ہوں کے سجیشن دیتے ہیں یا کوئی باہر کا بندہ بہتر سجیشن دیتا ہے تو ہم آپس میں ایک گب شپ کا اس طرح کا سلسلہ رکھیں گے کہ ہم ایک دوسرے کو اچھے اچھے مشورے دے سکیں گے یہ میرا نہیں میں آپ کو کہتا ہوں ایم ایم ٹی وی ہی آپ کا ہے تو راز اور آف کیامرا سوری یہ آپ کے سوال جو بھی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے میرا یہ بھی آپ کا ہے تو اس معاملے میں کوئی بھی آپ مجھے اچھا مشورہ دے سکیں گے تو میں حاضر ہوں گا تو اس گروپ میں میری بھی ٹیم کے کچھ لوگ ایڈ ہوں گے آپ لوگ بھی میری ٹیم ہوں گے ہم مل کے راز اور لوگوں کے پرابلم حل کرنے میں جادو کے حوالے سے فنانشلی کسی کو مسئلہ ہے کسی کو مدد کی ضرورت ہے راشن کی ضرورت ہے پیسوں کی ضرورت ہے دوائی کے ضرورت ہے یا جادو جنات کا مسئلہ ہے یہ تمام ہم مل کے اس کو سال کریں گے تو آپ بھی میرے اس گروپ کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو اپنے ویڈس اپ میں میرے یہی جو نمبر ہے ویڈس اپ کا پلس نائن ٹو تھری ون تھری ڈبل سکس ٹریپل فائی ڈبل زیرو جس پر سٹوریاں بھیجتے ہیں ڈسکرپشن میں بھی ہے تو اسی میں آپ مجھے اپنے ڈیٹیل سینڈ کیجئے وائس میسج لازمی کرنا ہے جس میں آپ نے مجھے بتانا ہے آپ کا نام اپنے بارے میں تھوڑا سا تعرف دیجئے آپ کا نام کیا ہے آپ ضرورت نہیں ہے پڑے لکھیا ہے یا نہیں ہے اگر بتانا چاہیں مرضی یہ نام بھی بتائیں کوئی بات نہیں کہاں پہ رہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں اور راز کا حصہ کیوں بننا چاہتے ہیں تو میں آپ کو اس میں ایڈ کروں گا اور جو سنسیر لوگ ہوں گے انشاءاللہ وہ اس ٹیم کا حصہ ہوں گے ساجدہ نے مجھے پہلے بھی ایک کہانی بھیجی دی ان کا تعلق سندھ سے ہے مہر علی کے نام سے بڑی اچھی ایک کہانی آپ لوگوں کو یاد ہوگی پچھلے دنوں میں نے آپ کو سنائی تھی وہ مہر علی جو اس قبرستان سے گزرا تھا اور آج بھی زندہ تو ہے لیکن مردوں جیسا ہے نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے بہت سارے لوگوں کو اور اس کو پاغل اور جنونی کر دیا اس مہر علی کے جو کہانی سنائی تھی انہی ساجدہ نے مجھے دوبارہ سے ان کا ریل نیم ہے کہانی بھیجی ہے اسی قبرستان کی وہ قبرستان کہاں پہ آج بھی موجود ہے جو لوگ کہانی سنتے ہیں اور اسی علاقے سندھ میں رہتے ہیں تو اس قبرستان کو دیکھنا چاہتے ہیں most welcome جا کے دیکھ سکتے ہیں احمد خان ایک چھوٹا سا گاؤں ہے رتو دیرو سے آگے مین سٹی جو ہے رتو دیرو رتو دیرو سے آگے ایک چھوٹا سا گاؤں ہے اس ویلیج کا نام ہے احمد خان احمد خان کے ساتھ ایک پرانا سا دور جو ہے ایک قبرستان بنا ہوئے جو تقریباً سو سال پرانا کہا جاتا ہے اس سے بھی زیادہ پرانا ہے سو سو یا ڈیڑھ سو سال پرانا قبرستان ہے جہاں پہ آپ کوئی اپنے پیاروں کو دفن بھی نہیں کرتا خوف کی وجہ سے وہ آج بھی موجود ہے اور آج بھی یہاں پہ واقعات ہو رہی ہیں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں تو آج انہوں نے مجھے وہاں کی میں نے انہوں نے مجھے کہا تھا جب مہر علی کی کہانی سنائی تھی تو مجھے کہا تھا کہ اور بھی کہانیاں ہیں وہاں کی جو جڑی ہوئی ہیں اس قبرستان سے تو میں نے انہوں سے کہا تھا کہ بہنہ آپ مجھے وہ بھی بھیجی میں آج وہ بھی سناوں گا سو وہ کہانیاں جو انہوں نے مجھے بھیجی ہیں انہی کی زبانی اس قبرستان کی کہانیاں جہاں پہ آج بھی اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں پہلا واقعہ جو انہوں نے بتایا ہے یہ ایک فرضی نام ہے ندیم حسین بہت پرانی کہانی ہے مہر علی کی کہانی سے بہت پہلے کی کہانی ہے ندیم حسین کا بھی واقعہ جو ہے اسی قبرستان کا کچھ مہر علی سے ملتا جلتا ہے ندیم بھی ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان تھا اس کی بھی خوبصورتی کے دور دور تک چرچے تھے خوبصورت ہر جگہ پہ پائے جاتے ہیں اللہ کی جتنی بھی بنائیوی مخلوق ہے سب کی سب خوبصورت ہے دیکھنے والی آنکھیں چاہیئے ماں سے پوچھو دنیا کا سب سے خوبصورت بیٹا کون ہے وہ کہے گا یا کہے گی میرا بیٹا تو دیکھنے کے لیے آنکھیں چاہیئے واقعی سب اللہ نے جتنے بھی مخلوق بنائی ہے اشرف المخلوقات یعنی انسان سب خوبصورت ہیں وہ ایسا خوبصورت تھا اس کو جو بھی دیکھتا دیکھتا رہ جاتا دوستوں کی جان تھا ماں باپ کا لادلہ تھا حسین نوجوان تھا لڑکیاں بھی اس کو دیکھتی تھیں تو دل کے اندر خواہش پیدا کرتی اور ایک دوسرے کو چپ چپ کے کہتی کاش میری شادی ندیم سے ہو جائے تو دوسری بھی کہتی میری کیوں نہ ہو وہ اتنا خوبصورت تھا کہ لڑکیاں جہاں اس پہ خود دل میں اور دوسرے کو کہتی اور دل میں سوچتی دعائیں کرتی کاش میری شادی ندیم سے ہو جائے وہیں گاؤں کی جو ماں تھیں جن کی بیٹیاں تھیں وہ بھی اس خواہش کا اظہار کرتی کاش یہ میرا داماد بنے کیونکہ فرما بردار بھی تھا ہونہار بھی تھا اور خوبصورت بھی تھا اور خوبصورت بھی تھا صرف خوبصورتی نہیں ہوتی اچھا کردار ہونا بھی بہت ضروری ہوتا ہے کردار پہ بہت سے لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں آپ کا کام ہے آگے بڑھنا مڑھ کے نہیں دیکھنا میرا ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہانی سوناتے ہیں سوناتے ہیں میں کبھی کوئی مشورہ بھی ضرور دیتا ہوں تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے جب آپ آگے کی طرف بڑھتے ہیں تو آپیں انگلیاں اٹھنی شروع ہو جاتی ہیں یہ ایسا بندہ ہے یہ تو ہے یوں یہ تو ہے ہی فراد یہ تو ہے ہی برا بندہ یہ تو ہے ہی جھوٹا یہ تو ہے ہی دیانت دار مطلب بہت ساری بد دیانت ہے آپ نے مڑھ کے ان کی طرف نہیں دیکھنا اللہ تعالی نے آپ کو ایک کام سوپا ہے آپ نے اس کام کو سر انجام دینا ہے اگر آپ رک گئے کسی ایک بندے کی طرف میں بتاتا ہوں تم نے میرے اوپر کیسے الزام لگا ہے تو پھر بحث در بحث آپ نے سننا ہی نہیں ہے اپنے مشن کو جاری رکھنا ہے کبھی بھی زندگی میں آپ میل ہیں یا فی میل ہیں میل یا فی میل میں سے کوئی بھی امرد ہیں عورت ہیں آپ کسی مشن پہ نکلیں کسی کام پہ نکلیں کسی کام کا مقصد کر لیا حل کرنا ہے تو کوئی جتنی انگلی اٹھائے آپ کو برا کہے جتنا آپ گھٹیا کہے آپ کہیں کہتے رہو یار تمہارے کہنے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ آگے بڑھتے رہیں اور ایک ٹائم آئے گا جب آپ اپنے مقام پہ پہنچ جائیں گے تو وہی لوگ ہوں گے جو کبھی آپ کو برا بھلا کہتے تھے کہیں گے یار دیکھا یہ ہمارے محلے کا ہے دیکھا یہ ہمارے گاؤں کا ہے دیکھا یہ ہمارے شہر کا ہے یہ میرے ساتھ بھی ہوا ہے بہت سارے لوگ کے ساتھ ہوتا ہے وہ لوگ جو کبھی باتیں کرتے تھے تو آج وہ فخر سے کہتے ہیں یار یہ تو ہماری شہر کا بندہ ہے سو ان لوگوں کی طرف دھیان نہیں دینا بہت سارے لوگ زندگی میں آئے گئے اپنا مشن نکی ہے کہ میں نے آگے بڑھنا ہے اور جو لوگ کامیاب لوگ ہوتے ہیں زندگی میں پیشے مڑ کے نہیں دیکھتے ایسے باتیں کرنے والوں کو جواب نہیں دیتے آگے بڑھتے ہیں سو بات ہو رہی تھی ندیم کی جو خوبصورت ہونے کے ساتھ خوبصیرت بھی تھا ایک دن مابب سے کہکے گیا میں اپنے دوستیں ملنے کے جا رہا ہوں فلان گاؤں اور جلدی واپس آ جاؤں گا مابب نے کہا کس کے ساتھ جا رہے ہیں اس نے کہا اکیلا جا رہا جانا بہت ضروری ہے اس لئے مجھے اجازت دیئے وہ وہاں سے چلا گیا اور جب واپسی روانہ ہونے لگا اپنے گھر کی طرف تو اس نے دوست سے کہا یار تم نے مجھے دیر کرا دیا میں نے جلدی گھر پہنچنا تھا اب کافی لیٹ ہو چکی اب میں کام کرتا ہوں بلکہ وہ جو لمبے رستے ہیں تو وہ بلکل کلیر لیکن میں وہ شارٹ کٹ رستہ اپنا لیتا ہوں وہ جو قبرستان والا ہے تو اس نے کہا یار سنا تو ہم نے بھی ہے کہ وہ قبرستان ٹھیک نہیں ہے تم اس رستے سے نہ جاؤ اس نے کہا یار لیٹ بہت ہو گیا اگر آپ میں دوسرے رستے سے گیا تو گھر نہیں پہنچ سکوں گا دوست سے اجازت لی دوست نے بڑا منع کیا ماں باپ ہوتے تو یقینہ نہ جانے دیتے وہ دوست تھا جتنا اس نے زد کیا وہ اس لیے خوف کی وجہ سے کہ ماں باپ ناراض ہو جائیں گے کہ میں میں نے ان سے وعدہ بھی کیا تھا جلدی آ جاؤں گا تو میں لیٹ کیوں ہوں وہ روانہ ہو گیا اسی رستے سے دوست مطمئن ہو گیا کہ وہ اپنے گھر پہنچ گیا ہو گا اور گھر والے رات ساری راہ تکتے رہے کہ ندیم کیوں نہیں آیا ان کے ذہن میں یہی تھا کہیں دوست کی طرف رکنا گیا ہو لیکن جب وہ اگلے دن بھی نہیں پہنچا تو وہ والدین اس رستے کی طرف چل پڑے تھے جو اس دوست کے گھر کو جاتا تھا جہاں کا وہ بتا کے گیا تھا کہ میں فلان دوست کی طرف گیا ہوں وہ اس کی طرف پہنچے تو کہا ندیم تمہاری طرف رک گیا ہے شام ہونے کوئی ابھی تک آیا کیوں نہیں تو وہ حیران ہوا ندیم تو میری طرف رات بلکل نہیں رکا وہ تو چلا گیا تھا تو والدین حیران ہو کے پوچھے کیسے چلا گیا تھا اس نے کہا اس کو ٹینشن تھی کہ میں نے جلدی گھر پہنچنا ہے اور لیٹ ہو چکی ہے میں اب شارٹ کٹ رستے سے جاتا ہوں وہ تو چلا گیا ہے جو پہلے ہی پریشان تھے اس ندیم کو ڈھونڈنا شروع ہو گئے ڈھونڈتے ڈھونڈتے تین دن ہو گئے ندیم نہیں ملا تیسر دن دن کے تین چار بجے کسی کا گزر اس قبرستان سے ہوا دن کا ٹائم تھا روشنی تھی تو اس کو دور کہیں قبر کے پاس کوئی حلچل سی نظر آئی وہ ایک شہر سے آیا وہ بندہ تھا اس کو اس قبرستان کے برے میں اتنا نہیں پتا تھا تو اس لئے رک گیا کہ یہ کون ہے کیا ہے تو اس نے کھڑے ہو کے آواز دی دوبارہ سے جنبش ہوئی حرکت ہوئی اس جسم کے اندر اس باڈی کے اندر وہ جو دور سے کچھ نظر آ رہا تھا کچھ ہے اصل میں وہ شخص اس لئے اس کو آواز دے رہا تھا کہ میں اس سے رستہ پوچھ سکوں کہ یہ رستہ یہی ہے یا نہیں ہے جب جواب نہیں آیا تو وہ اسی کی طرف چل پڑا کہ کوئی عبادت کر رہا ہے یا بیٹھا پڑ رہا ہے قبر کے پاس میں جہاں کی اس سے پوچھ ہی لیتا ہوں لیکن اس کو اتنا دادا ہو گیا تھا کوئی چیز ہیلی ہے وہ قریب گیا تو ایک نین پاگل سا نوجوان سا جو شکل سے بہت ہی خوبصورت تھا کپڑے بھی اچھے پینے ہوئے تھے بہت ہی خوبصورت تھا لیکن عجیب سا مٹی مٹی ہوا قبر کے پاس پڑا ہوا تھا تو وہ اس کے پاس گیا اور اس کو بولا بھائی کون ہو اس کو پکارا بھائی بات سنو ہیلو جس طرح بھی ایک مخاطب کرتے ہیں اس نے اس کو مخاطب کیا تو اس کو اندازہ ہوا جس کو میں مخاطب کر رہا ہوں یہ نارمل نہیں ہے یہ تو کوئی پاگل سا لگ رہا ہے لیکن شکل سے بہت خوبصورت ہے اور ایک اور بات جو اس کے دماغ میں آئی کہ پرانا نہیں یہاں لیٹا ہوا ورنہ کپڑے بہت ہی پرانے ہوتے اس کے لیٹنے سے پڑے ہونے سے ایسے اندازہ ہوتا تھا جیسے کوئی زیادہ پرانے بات نہیں ہے زیادہ دن نہیں ہوئے اس کو یہاں پہ لیٹے ہوئے تو یہ کون ہے اتنا خوبصورت کسی اچھے گھر کا لگتا ہے لیکن نیم پاگل سا پڑا ہوا ہے اور کپڑے بھی اتنے پرانے نہیں ہیں مٹی مٹی ایک دو دن کے ضرور ہو گئے وہ جیسے کیسے اسی احمد خان گاؤں کے اندر پہنچا پھر نام دیکھ لیتا تو غلط نہ بولو احمد خان ہی کم ہو جی احمد خان گاؤں کے اندر پہنچا اور گاؤں والے سے ذکر گیا کہ ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان ہے وہ تو اس قبرستان میں پڑا ہوا ہے کیا ہوا ہے اس کو تو گاؤں والے چونکے کیونکے پورے گاؤں کے اندر خبر پھیلی ہوئی تھی کہ ندیم غائب ہو چکا ہے کہ ندیم نہیں مل رہا تو اس نے گاؤں والے نے کہا کیا ایسا ایسا ہلیا تھا ایسا ہلیا تھا ہاں ہاں بلکل ایسا ہلیا تھا تو وہ سارے دوڑے اور اس قبرستان کی طرف پہنچے تو وہاں جا کے کیا دیکھتے ہیں کہ ندیم نیم پاگل سا پڑا ہوا ہے ہر کوئی اس کو مخاطب کر رہا تھا اس کو اٹھا رہا تھا اس کے کپڑے جھاڑ رہا تھا لیکن لگتا ایسے تھا اس کو کوئی ہوش نہیں ہے شاید وہ کسی کو بھی پہچان نہیں پا رہا تھا لیکن شاید ان کے دل میں ایک بات سی آئی کہ اس کو کوئی شاک پہنچ چکا ہے اس کو کوئی جھڑکا لے چکا ہے تو ان کے دل میں تھا کہ اس کو گھر لے جائیں اسے بات کریں گے اس کو یہ ٹھیک ہو چاہے گا اور ایسا ہی ہوا وہ اس کو گھر لے گئے نہلایا دھلایا اس کے کپڑے صاف کیے اس کو حکیم یا جو بھی تھا اس وقت کا اس کے پاس لے کے گئے لیکن اینڈ یہ ہوا کہ وہ جو شاید ایک امید سی پیدا ہوئی تھی کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا انہوں نے کہا نہیں یہ پاگل ہو چکا ہے اس کے دماغ کو کچھ جھٹکا لگا ہے اس کے دماغ میں کچھ ایسی بات آئی ہے جس کی وجہ سے یہ بالکل جو زندگی میں اس کو کچھ مسئلہ ہی نہیں تھا کوئی بیماری نہیں تھا اب پاگل ہو چکا ہے کچھ عرصہ وہ نوجوان زندہ رہا لیکن جب بھی وہ گھر سے نکلتا تھا وہ پاگل وہ مجنوس ہا وہ سیدھا کبرستان چلا جاتا تھا اس کو واپس لے کے آتے تھے وہ پھر کبرستان چلا جاتا تھا واپس لے کے آتے تھے پھر کبرستان چلا جاتا تھا آخر ایک دن اسی کبرستان میں اس کی ڈیتھ ہو گئی اب یہ کبرستان جو تھا یہ مشہور جو ہو چکا تھا اس سے پہلے بھی کس کے واقعات ہوں گے اس کبرستان کے لیکن یہ ایک ایسا واقعہ تھا جو اس گاؤں کے اندر پھیل چکا تھا اس کبرستان سے ہی وہ گزرا ہے وہ نوجوان اور اس کبرستان کے ساتھ اس کا کوئی ایسا ناتا کوئی ایسا واسطہ پڑا ہے جس نے اس کو پاگل کر دیا ہے اب احمد خان جو گاؤں حیرت و دیروں کے ساتھ وہاں پہ زمینے بھی ہیں ہمیشہ جہاں پہ دیہات ہوتے ہیں جس طرح ارسلان حاشر ویلاغ بنا رہے ہیں میرے جو کیمرامین ہیں دیہاتی زندگی کے اوپر بہت خوبصورت میں خود اس کا ویلاغ بیٹھ کے دیکھتا ہوں پھنجی ٹی وی کے نام سے ان کا چینل ہے سبزیاں مجھے دکھا رہے ہوتے ہیں تو میں خود بڑے شوق سے دیکھ رہتا ہوں کہ یہ سبزی کیسے اگتی ہے مجھے نہیں پتا کھائی تو ہے سب لوگوں نے سبزی اگتی کیسے ہے زمین کے اندر کیسے ہوتی ہے اس کو نکالتے کیسے ہیں کیا کرتے ہیں ارسلان وہ سارا کچھ دکھا رہے ہیں اپنے ویلاغ کے اندر جو دیہات کی زندگی کے اوپر بہت اچھا ہے میں آپ لوگوں سے بھی روکیسٹ کروں گا ضرور دیکھیں گا وہ ویلاغ پی ایچ اے ان جے آئی پھنجی ٹی وی ٹی وی یہ اس کے سپلیں گے پھنجی ٹی وی لکھیں گے ارسلان آشر کا آجے گا چینل تو شاید نام چینج نہ کر دیا میں اس کو کہوں گا وہ نیچے دسکرپشن میں دے دیں آپ ویلاغ گاؤں کے ضرور دیکھیں گاؤں کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں گاؤں ایک خوبصورت زندگی کا نام ہے چڑیوں کا پرندوں کا شور صاف ستری آب و ہوا چند گھر بنے ہوں گے پچاس سو ڈیڑھ سو اور اس کے بعد ہریالی ہریالی ہوگی زمینے زمینے ہوں گے سبزیاں ہوں گی وہ بھی ایک ایسا ہی گاؤں ہے احمد خان لیکن سبزیاں فصل جہاں اگتی ہیں یہ سلسلہ دور تک جاتا ہے اور وہیں دور ہی وہ سلسلہ جا کے ملتا ہے اس قبرستان کے ساتھ ایسا نہیں ہے کہ اس قبرستان کے اردگرد جو زمینے ہیں وہ ویران ہیں وہ ویران نہیں آباد زمینے ہیں وہاں پہ لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں گندم اگاتے ہیں سبزیاں اگاتے ہیں اور سیزن کی جو فصل ہے وہ اٹھاتے ہیں لیکن جو بھی اس جنگل کے ساتھ جس کی بھی زمین ہے وہ صرف دن کے ٹائم پہ وہاں پہ کام کرتا ہے ہی وہ چوڑ کے آ جاتا ہے کہ نہیں یہ قبرستان بہت بھارہ قبرستان ہے لیکن وہاں کی ایک اور سچی کہانی جو ہے وہ ہے جڑی نام بھی انہوں نے کہا ہے فرضی دے دیں عبدالعزیز جو انہوں نے میرے خلال میں نام لکھا ہے عبدالعزیز عبدالعزیز کی زمینیں اس قبرستان کے ساتھ جڑی ہوئی تھی اچھا خاصا امیر شخص تھا عبدالعزیز فصل اگاتا گندم اگاتا اس کے علاوہ جو بھی اس کے وہاں کے سلسلہ تھا زمین کے اندر وہ اپنی فصل اگاتا اور اچھا خاصا اس کو وہاں سے انکم ہوتے ہیں اس کی کافی رقبہ تھا کافی زمینیں تھیں اور اتنی دور تک پھیلی ہوئی تھی کہ ایک حصہ اس کا اس قبرستان کے ساتھ جا کے ملتا تھا وہ قبرستان جس کی کچھا سا رستہ جس کے درمیان میں سے گزرتا تھا ادھر بھی قبریں تھیں ادھر بھی قبریں تھیں اور جو کچھا سا رستہ تھا اس کے دونوں طرف درختوں کی لائنس ہی لگی ہوئی تھی یوں سمجھئے اس کچھے رستے کے اوپر درختوں نے یوں آپس میں سر جوڑے ہوئے تھے اور سر جوڑ کے ایک چھاؤں سی بنا دی تھی جس کے نیچے گزرنے والے کوئی ایک تھنڈ کا سا حساس ہوتا تھا لیکن ادھر بھی قبرستان تھا ادھر بھی قبرستان تھا اور وہ قبرستان جس کے دن کو بھی گزرتے ہوئے لوگوں کو خوف آتا تھا رات کو تو کوئی سوچتا بھی نہیں تھا عبدالعزیز خان بھی کافی عرصے سے اپنے زمینوں کے اندر حال چلا تھا ٹریکٹر لے کے آتا کام کرتا اس نے جو مزیرے رکھے ہوئے تھے وہ بھی کام کرتے لیکن سب کے سب جیسے ہی مغرب کا ٹائم ہوتا کام ختم کرتے اور گھروں کو چلے جاتے اس کے بعد اچھا خاصا پیسہ جمع ہو چکا تھا خاتی پیٹی فیملی سے اس کا ایک تعلق بن چکا تھا زمیدار شخص تھا گاؤں کے اندر مشہور تھا کہ عبدالعزیز جو ہے ایک اچھا زمیدار جس کو کہتے ہیں زمیدار تو سارے ہوتے ہیں لیکن جس کا رقبہ زیادہ ہو اس کے پاس پیسے بھی زیادہ ہو اناج بھی اس کا زیادہ اگتا ہو کافی امیر ہو جائے رچ ہو جائے تو وہ بہت بڑا زمیدار کہلاتا ہے عبدالعزیز بھی ایک بہت بڑا زمیدار تھا لیکن لالچ بری بلا ہے اسی کے دل میں ایک دن آیا یہ جو قبرستان ہے یہ تو بہت پرانا ہے کوئی اپنی پیاروں کی لاش بھی لاکے نہیں دفناتا پتہ نہیں کتنی پرانی اس کی تاریخ ہے سو سال ڈیڑھ سو سال پرانی اس کی تاریخ ہے اب احمد خان گاؤں کے ساتھ ایک اور قبرستان ہے جہاں پہ سارے اپنے مردوں کو اپنے پیاروں کو دفناتے ہیں یہ تو اب ویران پڑا ہوئے ویران سے مراد اب جب مردہ ہی نہیں لایا جاتا کسی نئی میت کو دفنایا ہی نہیں جاتا تو ویران ہی کہا جائے گا پرانی قبریں ہیں شہر خاموشہ ہیں سب سو رہے ہیں قب کے سو رہے ہیں تازی تو کوئی میت آ نہیں رہی تو اس کے دل میں لالچ سے آیا کیوں نہ میں اس قبرستان پہ قبضہ کر قبضے سے مراد یہ تھا کہ اس کا کیونکہ کافی بڑا قبرستان ہے کیونکہ ارد گرد دونوں طرف پھیلا ہوا ہے اور ایک سائر پہ میری زمینیں اس کو لگتی ہیں تو اگر اس کا کافی حصہ میں قبروں کو ختم کر کے حل چلا دوں تو یہ بھی میری زمین کا حصہ بن جائے گا اور یہاں پہ بھی میں اپنی فصل قاشد کر سب وہاں ویسے بھی تو ویران ہی ہے نہ کوئی آتا جاتا ہے نہ کوئی اس کا فیدہ ہے ان قبروں پہ کوئی درود پڑھنے بھی نہیں آتا پتہ ہی نہیں کس کے پیارے ہیں یہ کب کی دفن ہیں یہ جب اس نے یہ ٹھان لی تو ایک دن وہ دن کے ٹائم ہی وہ اپنا ٹریکٹر لے کے آ گیا پیچھے وہ حل لگا کے آ گیا جو دیہات کی زندگی سے واقف ہیں اس لئے میں نے کہا جو لوگ نہیں واقف وہ ارسلان آشر کا ویلاگ دیکھیں دیہات کی جو زندگی سے واقف ان کو پتا ہوگا ٹریکٹر کے بیچے ایک حل سا لگتا ہوتا ہے اس کے نیچے جس طرح کنگی کے وہ ہوتے ہیں ایسے بنے ہوتے ہیں وہ زمین کے اندر ایسے جا کے وہ گاڑ دیتے ہیں اور اس کے بعد جب وہ چلاتے ہیں تو وہ زمین کے اندر بناتا ہے اس طرح کا اگانے کے لیے حل چلاتے ہیں اس طرح اکثر لوگوں نے دیکھا ہوگا تو حل اس لیے چلائے جاتا ہے کہ زمین کو برابر کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کے اندر فصل کاشت کی جاتی ہے سو وہ اپنا ٹریکٹر اور حل لے کے وہاں پہ پہ پہنچا دن کی روشنی میں اور سیدھا گیا اسی قبرستان کے پاس جو اس کی زمین کے ساتھ جڑا ہوا تھا ٹریکٹر اس نے اس انداز میں لیا کہ ٹریکٹر کا پیچھے جو حل لگا ہوا تھا اس نے اوپر اٹھایا اور سیدھا اس نے ٹریکٹر کو ریورس کر کے قبرستان کی طرف پہنچا اس نے حل قبر کے اس پار زمین کے اندر گاڑنے کی کوشش کی مقصد کہ جیسے ہی یہ حل زمین کے اندر جائے تو میں اس قبر کو توڑتا ہوا سائیڈ پہ لے جاؤں اور دوسری دفعہ پھر جب جاؤں گا تو یہ زمین بالکل میری زمین کے برابر ہو چکی ہوگی پتہ ہی نہیں لگے گا کہ یہاں پہ قبر تھی یا یہ زمین میری زمین کی طرح زمین ہے ٹریکٹر زور لگا رہا تھا لیکن اس کا جو حل تھا وہ زمین کے اندر نہیں جا رہا تھا ایک کچھی زمین تھی جتنی بھی سخت زمین ہو حل اس کے اندر چلا جاتا ہے لیکن وہ نہیں جا رہا تھا لیکن اس لالچی شخص کو خوف بھی آ رہا تھا اس کے باوجود بزید تھا کہ یہ فائدہ ہی نہیں ہے میں نے آج اس کو لازمی اپنی زمین کا حصہ بنانا ہے جب اس نے دوبارہ سے زور لگایا دو تین دفعہ تو آخر کار حل زمین کے اندر چلا گیا اور اس کے بعد جب اس نے حل کو زمین کے اندر گار دیا ٹریکٹر کو آگے چلایا تو ٹریکٹر کے شور کے باوجود اس کے کانوں نے جو ایک آواز سی سنی وہ ایک ایسی حواز تھی جیسے ہڈیاں ٹوٹ رہی ہوں ہڈیاں ٹوٹنے کی آواز آئی اس کے باوجود اس کے دل میں کوئی رحم نہیں آیا اس کے دل میں تو لالچ تھا کہ ہڈیاں ٹوٹ بھی رہی ہیں تو کیا ہوا یہ ہڈیاں کس کی کسی کام کی کسی کی کام کی نہیں ہیں پھینک دوں گا اٹھا کے اور بس اس کے اندر ایک جو جنون ستاری ہوا دوبارہ سے وہ واپس گیا وہ قبر ملیہ میٹ کر چکا تھا ایک قبر کو اڑا چکا تھا دوبارہ سے اس نے حل زمین کے اندر گارہ اور زور لگا کہ وہ حصہ بھی اس نے ملیہ میٹ کرنے کی کوشش کی تاکہ بیلنس کر سکے اپنی زمین کے ساتھ یہ قبر کو اڑا سکے ابھی اس نے حل زمین کے اندر گارہ ہی تھا کہ ٹریکٹر آگے چلایا ٹریکٹر نے زور لگایا لیکن ایسا لگا ٹریکٹر زور نہیں لگا پا رہا اس کی بار ہڈیوں کی آواز پہلے سے بھی زیادہ تھی جیسے کوئی ہڈیوں کو بجا رہا ہو ایک ہڈی کے اوپر دوسری ہڈی کو مارنے سے جس طرح آواز پیدا ہوتی ہے ایسے اب تو آواز تھی جیسے کوئی مخاطب کر رہا ہو ہڈیوں کو توڑ کے کہ کیا کر رہے ہو ابھی ٹریکٹر جو زور ہی نہیں لگا پا رہا تھا اپنی جگہ پہ رکا ہوا تھا تھوڑا سا بھی ہل نہیں پا رہا تھا اس نے سامنے دیکھا تو اس کی آنکھیں حیران رہ گئیں ہڈیاں توڑنے کی کڑکنے کی ٹوٹنے کی آواز تو پیچھے آئی تھی لیکن اس کی آنکھوں نے جو منظر دیکھا سامنے ہی ہڈیوں کا ڈھیر سا لگ گیا اس کی آنکھوں نے کافی دیکھا سامنے اس کی زمین میں ہی ہڈیاں سی پڑی ہوئی ہیں وہ ایک دم سے گھبرا گیا کہ یہ کیا ہوا ہے اور جیسے ہی اس پیچھے مڑ کے دیکھا کیونکہ وہ حیران یہ بھی تھا ٹریکٹر چل کیوں نہیں پا رہا زور بھی لگا رہا ہے ایسی چیز کیا پھس گئی ہے ایک قبر ہی تو ہے جس کو توڑنا ہے ٹریکٹر اتنا بھی نہیں پاور میں کہ اس کو زور لگا سکے پاور فل ٹریکٹر ہے تو جیسے ہی نگاہ ہڈیوں پہ پڑی تو اسی وقت احساس ہوا کہ ٹریکٹر جو آگے نہیں بڑھ پا رہا تو اس کی ریزن یہ تھی کہ جب اس نے گردن موڑ کے پیچھے دیکھا تو ایک بہت بڑا اسدہا اینہ کونڈا جس طرح بولتے ہیں ایک موٹا سا سامپ چھوٹا نہیں ایک کافی بڑا سا سامپ تھا جس نے اس کے حل کے اردگرد اس کو نہیں جو اوپر والا حصہ تھا حل کا اس کے گرد وہ اس طرح اینہ کونڈا اس طرح لپٹ سا گیا تھا کہ ٹریکٹر زور ہی نہیں لگا پا رہا تھا وہ جو جیم سا ہو گیا تھا وہ ریس دے رہا تھا ٹریکٹر آگے نہیں بڑھ پا رہا تھا تو وہ اب سمجھا تھا کہ کوئی ایک اسدہا ایک بہت بڑا سامپ اینہ کونڈا اس طرح آکے لپٹ گیا تھا اس حل کی طرف حل کو کہ ٹریکٹر کو وہ ہلنے بھی نہیں دے رہا تھا اور جیسے اس کی نگاہ پڑی کہ یہ ٹریکٹر میرے اس لیے نہیں ہل پا رہا کہ ایک اسدہے نے میرے حل کو پکڑا ہوا ہے تو اسی چلتے ہوئے ٹریکٹر سے جو ملکہ انجن سٹارٹ تھا جو ہل نہیں پا رہا تھا اس نے چھلانگ ہماری اور اپنی پیچھے مڑے پیچھے دیکھے بغیر اس نے دوڑنا شروع کر دیا وہ اتنا خوف زدہ ہو گیا تھا سمجھ گیا تھا کہ سامنے ہڈیاں پڑی ہیں اور پیچھے ایک اسدہے نے ٹریکٹر کو پکڑ لیا ہے جو ٹریکٹر کو ہلنے بھی نہیں دے رہا ایک اسدہے کے اندر کتنی طاقت ہوگی وہ نہیں جانتا تھا کہ ایک ٹریکٹر ہل نہیں پا رہا لیکن اس کے دماغ میں آ چکا تھا کہ یہ وہی قبرستان ہے نا جہاں کے واقعات سن رکھے ہیں لیکن اس نے شاہ دیکھے نہیں تھے سن رکھے تھے لیکن اب آنکھوں سے جب اس نے دیکھ لیا اسدہہ اور سامنے ہڈیاں تو اس نے دوڑنا شروع کر دیا اور وہ دوڑتا 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 بغیر پیچھے دیکھے اپنے گھر تو پہنچ گیا لیکن گھر جاتے ہی اس طرح چار پائی پہ جا کے گرا جیسے بہوش سا ہو گیا اس کو تین چار دن مسلسل بخار رہا وہ اس کا علاج کرتے رہے لیکن چار دن بعد جب بخار اترا تو پتہ لگا اس کی دونوں نیچے والی جو ٹانگیں ہیں ناکارہ ہو چکی ہیں ڈاکٹر یا حکیم جو بھی اس وقت تھے وہ پریشان تھے کہ کوئی ریزن سمجھ نہیں آ رہی اس کی ٹانگوں کی ناکارہ ہونے کی ویسے نہ کوئی فالج کا ٹیک ہوا ہے نہ کوئی بیماری کا ٹیک ہوا ہے نہ خون کا کوئی ایسا پرابلم منایا کہ جیم ہو گیا کچھ بھی ایسا جو سمجھ آ سکے اس وقت کے حکیم یا ڈاکٹر جو بھی تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ اس کی ٹانگوں کو کیا ہوا ہے کافی پیسہ کافی کوشش کی گھر والوں نے کہ اس کی ٹانگیں ٹھیک ہو جائیں لیکن ٹانگیں اس کی ناکارہ ہو گئیں یہاں تک کہ ایک سے ڈیڑھ سال وہ چارپائی پہ پڑا رہا ہل نہیں سکتا تھا چارپائی سے نیچے تک اتر نہیں سکتا تھا اس انداز میں اس کا نیچے والا جسم اور ٹانگیں ناکارہ ہوئی تھی اور ایک دن اس نے گھر والوں کو سب کو اکٹھا کیا وہ گھر والے جو آج تک اس سے پوچھتے تھے کیا ہوا ہے کیا ہوا ہے اور وہ نہیں بتاتا تھا آج وہ مسلسل روئے جا رہا تھا اور گھر والوں کو سب کو اکٹھا کر لیا تو اس نے کہا اب میرے دل میں ایک بوجھ سا ہے میں اس بوجھ کو ہلکا کرنا چاہتا ہوں اور اس نے وہ ساری اپنی کہانی جو اس نے کی تھی ٹریکٹر کے ساتھ وہاں پہ وہ ساری کہانی اس نے بیٹھ کے اپنے گھر والوں کو سنائی اور وہ گھر والے جو بعد میں اس ٹریکٹر کو لے کے آئے تھے وہاں گئے تھے تو ٹریکٹر اس جگہ پہ نہیں کھڑا تھا جہاں پہ وہ چھوڑ کے آیا تھا ٹریکٹر اس کی زمین کے بالکل درمیان میں کھڑا تھا اس لیے کسی کا بھی اس قبرستان کی طرف دھیان نہیں گیا تھا کیونکہ وہ آتے ہی تین چاہ دن بیمار رہا اس سے پوچھتے لے اس نے کچھ نہیں بتایا اس کے اوپر خاموشی تھی شدید بخار تھا اس کا علاج ہوتا رہا اور جو مزہرے جب اگلے دن یا ایک دن بعد دو دن بعد وہاں پہ زمینوں میں کام کرنے کے لیے گئے تو جو ٹریکٹر تھا اس کے اندر چابی بھی لگی ہوئی تھی لیکن وہ سٹارٹ نہیں تھا بند تھا لیکن جس جگہ پہ اس نے چھوڑا تھا وہاں پہ نہیں تھا کسی نے اس کے ٹریکٹر کو زمین کے درمیان میں کھڑا کر دیا تھا جب اس نے پورے گھر والوں کو یہ اپنی کہانی سنائی تو ان لوگوں نے کہا لیکن جو ہمیں بتایا گیا ہے وہ ٹریکٹر تو زمین کے درمیان میں کھڑا ہوا تھا آپ بتا رہے ہو ٹریکٹر آپ نے فلان جگہ پہ چھوڑا تھا اس نے کہا میں نے ٹریکٹر جو چھوڑا تھا اور بھاگا تھا فلان جگہ تھی انہوں نے کہا نہیں ٹریکٹر وہاں سے نہیں ملا تھا ٹریکٹر زمینوں کے درمیان میں سے ملا تھا اس لئے اس طرف کسی کا دھیان بھی نہیں گیا اور اس کے کچھ دنوں بعد ہی وہ بندہ یہ کہانی سنانے کے بعد مر گیا اور یہ کہتے ہوئے مرا کہ میرے لیے دعا کیجئے گا میری آخرت آسان ہو میرا وقت آنے والا ہے اور اس جگہ کو جا کے دوبارہ بنا دیجئے گا اس کے مرنے کے بعد کچھ لوگ ہمت کر کے دن کی روشنی میں گئے اور وہاں پہ جو قبر ایک دو کوئی ساتھ ڈیمج ہوئی تھی خراب ہوئی تھی انہوں نے جا کے اس کو دوبارہ سے ٹھیک کر دیا تھا لیکن انہوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ نے اس کے لئے سر دعا ضرور کرنی ہے اس وقت دعا کروں گا آپ لوگوں سے بھی کہوں گا اللہ تعالیٰ اس کی گناہوں کو معاف فرمائے کیونکہ بے شک وہ رحیم کریم ہے غفور و رحیم ہے وہ بخشنے والا ہے تو ہم لوگ اس کے لئے دعا کرتے ہیں ملکہ اللہ تعالیٰ اس کے لئے آسانیہ پیدا کرے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرمائے اگلی کہانی ہے ان کی دادی کی جن کا اصلی نام ہے اللہ بچائی فرضی نام نہیں ہے یہ اصلی نام ہے ساجدہ جنہوں نے کہانی بیجیے سندھ سے ان کا تعلق ہے وہ ان کا چھوٹا بھائی اکثر وہ کہتی ہیں اس کے ساتھ دوسری سائٹ پہ تھوڑا سا آگے کر کے زمینے ہیں ان کی تو اپنے والد صاحب کو یہ بچے ہوتے تھے کھانا دینے کے لئے جاتے ہوتے تھے بڑوں کے ساتھ تو جب بڑے چل رہے ہوتے تھے پیچھے کہتے ہم بھی جا رہے ہوتے تھے میں اور میرا بھائی تو اکثر اس قبرستان سے ہمارا نام بقیدہ لے کے ہمیں بلایا جاتا تھا آوازیں آتی تھی کسی عورت کی کہ کوئی عورت آواز دے کر ہمیں بلا رہی ہے کبھی میرا نام لیتی تھی کہ میرے کبھی بھائی کا نام لیتی تھی اور بھائی بھی مجھ سے کہتا تھا کسی نے میرا اس طرح نام لیا اور میں بھی سنتی تھی کسی نے میرا نام لیا ہے تین چار دفعہ یہ واقعہ ہوا کہ جب کسی عورت نے ہمارا نام لے کے اس قبرستان سے ہمیں پکارا تو ہم نے یہ بات گھر والوں کو بتائی پھر گھر والوں نے منع کر دیا کہ آج کے بعد یہاں سے نہیں گزرنا پھر ان کو ایک کہانی جو سچی کہانی تھی دادی کی وہ سنائے گی جو ان کی دادی جن کا نام تھا اللہ بچائی اب اس دنیا میں نہیں ہے اب اللہ تعالیٰ کی طرف جا چکی ہیں فوت ہو چکی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت الفردوس میں جگتہ فرمائے اور ندیم کو بھی اللہ تعالیٰ وہ بھی فوت ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں جگتہ فرمائے اس کی دادی شام کا ٹائم تھا اور ایک چھوٹی سی بچی کو لے کے گھر میں ساگ جو ہے بہت سارے لوگوں پتا ہوگا سندھ میں اور پنجاب میں کافی لوگ کھاتے ہیں ایک سبزی ہے سبز پتوں کی ایک سبزی ہوتی ہے اور جب اس ساگ کو کٹ کے لائے جاتا ہے تو اچھی طرح دھو کے اس کو رات ساری پہلے تو آنچ کے اوپر آگ کے اوپر پکایا جاتا تھا اب تو گھروں میں گیس ہے فوراں پک جاتا ہے پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک مٹی کی یا سٹیل کی وہ جو ایک دیج کی سی ہوتی تھی بڑی سی اس کے اندر اس کو کٹ کے ڈال دیا جاتا تھا اور وہ رات ساری پکتا تھا صبح جا کے وہ ساگ جو ہے وہ تیار ہوتا تھا گاؤں کی ایک خاص ہوگات ہے چلڑا ساگ ہم سریکی میں چلڑا کہتے ہیں چاولوں کی روٹی ہوتی ہے ساگ اور چلڑا میں بھی جب اپنے گھر جاتا ہوں شوق سے جو چیز کھاتا ہوں ساگ چلڑا اور ساتھ میں مکھن تو ساگ کٹنے کے لیے گھر میں انہوں نے کہا ساگ پکاتے ہیں ان کا دل کیا تو انہوں نے کہا چلیں اور کچھ نہیں میں ساگ ہی کٹ کے لاتی ہوں اور وہ پکاتے ہیں چھوٹی سو بچی کو انہوں نے ساتھ لیا اور یہ کہانی ہے تقریبا وہ کہتے ہیں پنتالیس پچاس سال پرانی کافی پرانی کہانی ہے ان کی دادی اللہ بچائی ساگ کٹنے کے لیے اپنی زمینوں کی طرف چل پڑی مغرب ہونے والی تھی اندھیرہ ہلکا ہلکا پھیل رہا تھا پھیلا نہیں تھا ساگ کو کٹنے کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک تو درانتی ٹائپ سی ہوتی ہے اس کے ساتھ کٹا جائے تو جلدی کرتا ہے لیکن کیونکہ وہ دادی زمینوں میں کام تو نہیں کرتی تھی لیکن اس طرح کی ساگ اور جو چیزیں تھی وہ جا کے ضرور یہ ہماری سکیورٹی کی میرے خال میں وہ گزری ہے اس کی آواز آری ہوگی یہاں پہ مارڈان میں سوسائیٹی کی پھرتی رہتی ہیں تو وہ جو دادی تھی وہ زمینوں میں تو کام نہیں کرتی تھی تو یہ کیا کرتے تھے ہاتھوں سے جا کے پھر ایسے توڑ لیتے تھے ورنہ جو اصل میں ساگ کو کاٹا جاتا ہے لیکن آپ اس کو توڑ بھی سکتے ہیں توڑنے میں میند زیادہ لگتی ہے کاٹنے سے جلدی آپ کاٹ لیں گے تو وہ بچی کو لے کے پہنچیں اور جا کے انہوں نے ساگ کو کاٹنا شروع کر دیا توڑنا شروع کر دیا وہ ساگ کو ابھی توڑی رہی تھی کہ ان کے سامنے ایک ینگ خوبصورت سی لڑکی آ کر کھڑی ہو گئی وہ جو دادی نیچے بیٹھی تھی بچی نیچے کھیل رہی تھی ان کے ساتھ بیٹھی تو دادی نے ایک دم سر اوپر اٹھا کے دیکھا تو ایک نوجوان سی لڑکی تھی عمر ہوگی اکیس بائیس سال چوبیس سال بہت ہی خوبصورت انتہا کی خوبصورت اس کے بال کھلے ہوئے تھے سلکی لمبے بال ایسے لہرہ رہے تھے جیسے آج کے دول میں لڑکیاں سٹیٹنر سے سٹیٹ کرتی ہیں اور سلکی بنا لیتی ہیں ایسے بہت ہی شائن کرتے ہوئے چمکتے ہوئے اس کے لمبے لمبے سے بال تھے اور ریڈ کلر کا اس نے سوٹ پہنا ہوا تھا بلکل سلم سی لڑکی تھی اور شکل بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی گورا رنگ وہ دادی کے پاس آئی اور آ کے اسلام کیا اسلام کارکے کے پوچھنے لگی کیا حالیں آپ کا تو دادی نے کہا میں ٹھیک ہوں تم کیسی ہو بات یہ کرنا شروع ہو گئی تو دادی نے اسے پوچھا کہ میں تو اس گاؤں میں رہنے والے ہر شخص کو جانتی ہوں چاہے مرد ہے وہ عورت ہے چھوٹے سے گاؤں ہوتے تھے پچاس سال پہلے تو محبتوں کا یہ عالم ہوتا تھا کہ سب ایک دوسرے کو جانتے تھے خوشی گمی میں بھی جانتے تھے اس کے علاوہ بھی جانتے سب ایک دوسرے کو تھے میں اکثر جو آپ کو پرانیاں کہانیاں سناتا ہوں اس میں سب ایک دوسرے کو جانتے تھے تو دادی نے بھی یہی کہا تم کون ہو تو میں پہلے کبھی نہیں دیکھا کیونکہ اس گاؤں میں رہنے والے تو جتنے بھی لوگ ہیں ہم سب ایک دوسرے کو جانتے ہو کیا کہیں شہر سے آئی ہو کہاں سے آئی ہو کیونکہ اس گاؤں کی تو نہیں ہو تو اس نے کہا دادی آپ مجھے نہیں جانتی میں اسی گاؤں کی میں تو آپ کو جانتی ہوں تو دادی حیران ہوئی تم مجھے کیسے جانتی اس نے کہا آپ کا نام اللہ بچائی ہے نا آپ فلان فلان گھر میں رہتی ہو اور ساری باتیں اس طرح بتانی شروع ہوگی کہ بادی نے کہا ہاں تم جو کچھ بھی بتا رہی ہو سارا ٹھیک ہے لیکن میں تمہیں کیسے ہو سکتا ہے نہیں جانتی ہو میں تو سب گھروں میں جانتی ہو اس نے کہا دادی فلان فلان گھر جو فلان فلان ہے فلان فلان اس طرح الجانا شروع ہوگی دادی نے کہا ہاں وہاں تک تو ٹھیک ہے آگے کون سا گھر ہے جو میں نہیں جانتی یہ ہے وہ ہے تو دادی کو بتانے شروع ہوگی دادی فلان جو گھر ہے نا اسے آگے ایک نیا گھر بنائے ہم وہاں پہ رہتے ہیں دادی نے کہا کہاں پہ بنائے تو اس طرح کی باتیں ہونے شروع ہوگی تو کہتی ہے دادی میں بھی تھوڑا سا آپ کی مدد کر دوں مجھے پتہ ہے اندھیرہ پھیلنے والا ہے اب ساگ توڑ رہی ہیں آپ نے جا کے پکانا بھی ہے تو میں بھی چلیں باتیں کرتے کرتے آپ کا ساتھ ہاتھ بھٹوا لیتی ہوں میں بھی ساگ توڑوا لیتی ہوں تو وہ بھی نیچے ساگ جھکی بیٹھی نہیں دادی تو بیٹھی ہوئی تھی ایک انداز میں وہ جھک کے ایسے ساگ توڑتی توڑتی باتیں کرتی کرتی جو پہلے تھوڑی سے دور کھڑی تھی یعنی دس قدم کے فاصلے پھر دی اب وہ باتیں کرتی کرتی دادی کی طرف آ رہی تھی واہستہ واہستہ باتیں بھی ہو رہی تھی تو اتنی دیر میں دادی نے دیکھا انہی کے گاؤں کا ایک شخص جو وہاں سے گزر رہا تھا اس کی نگاہ دادی پہ اور اس لڑکی پہ پڑی تو وہ انہی کی طرف آ گیا گاؤں کے لوگ اس وقت پچاس سال پہلے ایک گزر کا بہت خیال لگتے تھے مرد اگر دیکھ لے عورت کوئی سبزی کاٹ رہی ہے یا اس کو کوئی ضرورت ہے تو مرد فوراں انس کی طرف پہنچتے تھے اور مدد کرتے تھے ایسا نہیں ہے کہ دیکھا ہے کہ کوئی کام کر رہا ہے تو گزر گئے نہیں وہ فوراں انہی کی طرف جاتے تھے پوچھتے تھے کہ میری کوئی مدد کی ضرورت ہے اچھا سبزی کاٹ رہی ہے ہٹ جائے میں آپ کو کاٹ کے دیتا ہوں اور وہ سبزی کاٹ کے دیتے یا جو بھی ہیلپ کرنے ہوتی وہ ہیلپ کرتے تھے یہ وہ وقت تھا جن کو کہتے ہیں محبتوں بھرا وقت پیار و محبت کا سسلہ تو وہ بھی اس نے دیکھا ایک لڑکی اور دادی دادی اللہ بچائی کو دیکھا جو اللہ بچائی کو جانتا تھا دوسری لڑکی کو نہیں تو وہ انہی کی طرف آگیا اس نے آگے سلام کیا تو دونوں نے جواب دیا دادی نے بھی اللہ بچائی نے بھی اور اس لڑکی نے بھی تو اس نے کہا کیا کر رہے ہیں تو اللہ بچائی نے کہا ساغ آج پکانا تھا تو میں نے کہا ساغ توڑ کے لاتی ہوں تو میں ساغ توڑنے کے لیے آئی تھی تو دادی ہاتھ سے تھاگ توڑ رہی تھی اس نے کسی وہ پانی لگا کے آ رہا تھا تو اس نے اپنے کندے پہ وہ رکھی ہوئی تھی لکڑی کی ایک لمبی سے سٹک ہوتی ہے اور اس کے آگے لوہے کا وہ لگا ہوتا ہے سرحکی میں ہم ان کو کہی کہتے ہیں اردو میں اس کو ایک ورڈ کہتے ہیں میرے اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا وہ بسکلی زمین کھو دنے کے کام آتی ہے بہت زیر لوگ سمجھ گئے ہوں گے اگر میرے مائن میں اس کا نام نہیں آ رہا تو کہی مطلب اس کے ساتھ دونوں آت اس لکڑی کو پکڑ کے آگے جو لوہے کا وہ لگا ہوتا ہے لوہے کا جو لگا ہوتا ہے تو اس سے زمین کھوتے ہیں قبر کھودنے کے بھی وہی کام آتی ہے زمین کو نارمل کرنے کے بھی وہی کام آتی ہے تو وہ اس نے بسکلی اپنے کندے پہ اس طرح رکھی ہوئی تھی کہیسی تو وہ مدد کرنے کے لیے ایسے نیچے آیا اس نے کہا کیا کر رہے ہیں تو اللہ بچے نے بتایا کہ میں ساگ ہاتھوں سے توڑ رہی تھی تو اس نے کہا اچھا میں بھی آپ کے ایک مند ہیلپ کرتا ہوں اس نے وہ اٹھا کے جیسے ہی نیچے رکھی تو ایک دم سے وہ رک گیا دادی بھی دیکھ کے چونکی کہ اس کو کیا ہوا ہے ایک دم سے الڑ سا ہوا ہے جو آگے بڑھ رہا تھا ہلپ کرنے کے لیے ایک دم سے رک گیا دادی نے کہا کیا ہوا یہ کون ہے دادی نے اس کے طرف دیکھا اس نے کہا پتہ نہیں ہے میں نے بھی آج پہلی دفعہ دیکھی ہے یہ کوئی نئی آئی ہے تو وہ ایک دم سے بولا پیچھے ہٹ جاؤ اللہ بچائی فوری پیچھے ہٹ جاؤ کیونکہ وہ اللہ بچائی کو جانتا تھا اور اللہ بچائی اس کو بھی جانتی تھی سب ایک دوسرے کو کیونکہ میں نے بتایا نا دیہات میں جانتے تھے اللہ بچائی ایک دم پریشان ہوئی کیا کہہ رہے ہو اس نے کہا یہ ڈائن ہے تو میں کھا جائے گی دادی ایک دم سے پریشان ہوگی یہ کیا بات کر رہا ہے پیچھے ہٹو پیچھے ہٹو یہ ڈائن ہے تو میں کھا جائے گی جب دوسری دفعہ بھی اس نے کہا تو دادی نا ایک دم سے الیٹس ہی ہو گئی جو نیچے بیٹھی وہ زمین پہ کاٹ رہی تھی وہ ایک دم سے کھڑی ہوئی اور وہ جو بچی کھیل رہی تھی جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کو اپنے پیچھے کر لیا تو اس نے اس شخص کو مخاطب کر کے کہا اللہ بچائی نے کیا کہہ رہے کون ڈائن ہے اس نے کہا یہ جو تمہارے سامنے کھڑی ہے یہ ڈائن ہے یہ تمہیں کھانے کے لیے آئی ہے تو وہ لڑکی فوراں سے بول پڑی کیا کہہ رہے ہیں آپ کس طرح کی بات کرے ہیں میں کہاں سے ڈائن آگی میں تو ایک لڑکی ہوں اسی گاؤں کی رہنے والی ہوں ابھی نئے نئے ہم لوگ آ کے بیٹھیں آپ میرے پر اس طرح کا الزام کیوں لگا رہے ہیں تو اس نے فوراں اس شخص نے اللہ بچائی کی طرح مڑ کے دیکھا اس نے کہا میں تمہیں کیا کہہ رہا ہوں پیچھے ہڑ جو یہ تمہیں کھا جائے گی اب وہ جو لڑکی جس نے ریڈ کلر کا سوٹ پہنا ہوا تھا جو بہت ہی خوبصورت سی تھی وہ جو دادی اللہ بچائی نیچے بیٹھی کام کر رہی تھی وہ ایک دم سے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی تھی وہاں پہ وہ سارا ساغ اگا ہوا تھا تو اسی ساغ کے درمیان میں وہ آ کے کھڑی ہو گئی تھی اور باتیں کرنا شروع ہو گئی تھی جب اس شخص نے کہا یہ ڈائن ہے تمہیں کھا جائے گی تو اب وہ جو جھکی ہوئی توڑ رہی تھی وہ سیدھی کھڑی ہو گئی جب اس نے مخاطب کر کے کہا نا یہ ڈائن ہے پی چیٹو تو وہ جو لڑکی ریڈ کلر میں تھی ایک دم سے کھڑی ہو گئی اور شخص کو مخاطب کر کے کہنے لگی یہ تمہیں اوپر الزام لگا رہے ہو نہیں دادی کو مخاطب کر کے اللہ بچائی کہا نہیں نہیں آپ مجھے دریں نہیں اور ایستہ ایستہ اللہ بچائی کے قریب آنا شروع ہو گئی اس شخص کو روک رہی ہے کہ تمہیں اوپر الزام رگا رہے ہو جوٹ بول رہے ہو اور اللہ بچائی کہہ رہی ہو نہیں نہیں آپ مجھ سے دریں نہیں میری بات سنیں میری بات سنیں اور ایستہ ایستہ دادی کی طرف پڑھنا شروع ہو گئی اب دادی کشم کشم ہے کہ یہ اس کو ڈائن کر رہا ہے وہ ایک لڑکی ہے خوبصورت ہے رڈ کلر کا اس نے جوڑا سا پین رکھا ہے بال بہت پیارے سے ہیں بہت ہی خوبصورت سی ہے اور وہ اپنا دفاع میں کہہ رہی ہے میں ڈائن نہیں ہوں یہ کیسی وقواز ہے یہ ایک ایسا الزام ہے کہ مجھے ڈائن کر دیا قرار دے دیا دادی اللہ بچائی ڈر بھی رہی ہیں اور اس کشم کشم اس ساگ کی اس زمین کے اندر جہاں پہ دادی بھی اب کھڑی ہو چکی ہیں اور اس بچی کو پیچھے چھپایا ہوا ہے الٹے قدموں آہستہ آہستہ پیچھے ہو رہی ہیں یعنی اپنے قدم آہستہ آہستہ پیچھے کر رہی ہیں اس لیے کہ وہ ریڈ کلر کی لڑکی بھی جس نے ریڈ کلر کا سون پہنا ہے اللہ بچائی کو یقین دیرانے کے لیے آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی ہے کہ نہیں نہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں مجھے ڈرے نہیں میں لڑکی ہوں میں کوئی ڈائنی ہو غلط کہہ رہے ہیں لیکن دادی کو یہ احساس ہو رہا ہے اگر غلط بھی ہے تو یہ وہیں پہ کھڑی ہو کے کیوں نہیں بتا رہی آگے کیوں ہو رہی ہے اور اس وجہ سے دادی اللہ بچائی ڈر کے جس نے پیچھے بچی کو چھپایا وہ بھی آہستہ آہستہ قدم اٹھا کے پیچھے جا رہی ہے وہ شخص سامنے کھڑا ہے اب منظر یہ ہے وہ ریڈ کلر والی خوبصورت لڑکی اپنا آپ یہ یقین دلوانے کے لیے میں ایک لڑکی ہوں آگے بڑھ رہی ہے دادی بچی کو پیچھے کمر کے چھپائے ہر قدم پیچھے اٹھا کے الٹے قدموں مڑ رہی ہے پیچھے چلتی ہوئی جا رہی ہے کہ میرے قریب مت آؤ مو سے نہیں کہہ پا رہی لیکن چلنے کا انداز ایسا ہے خوف ایسا چہرے پہ تاری ہے کہ میرے قریب مت آؤ اور وہ شخص کہہ رہا ہے یہ ڈائن ہے اس کو قریب مت آنے دینا اسی لمحے آواز آئی رک جاؤ دادی بھی وہیں پہ رک گئی اور وہ ریڈ کلر کی خوبصورت چہرے والی لڑکی بھی وہیں پہ رک گئی کیونکہ اس آواز میں ایک کرجدار سی آواز تھی رک جاؤ جو دونوں ایک دوسرے کی طرف آگے بڑھ رہی تھی وہ آگے بڑھ رہی تھی اور اللہ بچائی جو پیچھے بڑھ رہی تھی جیسے ہی اس کرجدار آواز کو سنا رک جاؤ تو وہ ایک دم سے اس آواز کی طرف دونوں مڑی ہیں تو وہ جو شخص تھا وہ اپنے اس کو ہاتھ میں اٹھا چکا تھا اور ابھی دونوں رکی ہی تھی اس آواز پہ جو اس کرجدار آواز تھی رک جاؤ تو اللہ بچائی بھی رکی اور جہاں پہ وہ ریڈ کلر کی سوٹ والے بھی رکی تو وہیں پہ جب انہوں نے مڑ کے دیکھا تو وہ جو اس کے ہاتھ میں میں نے بتایا کہی ٹائپ سی تھی وہ ہوا میں اوپر بھی کر چکا تھا شاید اس نے پہلے اس کو اوپر اس طرح اٹھایا تھا وہ جو کہی ٹائپ سی تھی جس کے آگے لوہا ہوتا ہے زمین کھوڑنے کے لیے اور پیچھے لکڑی ہوتی ہے اس نے پہلے اس کو یوں کیا اور اس کے بعد آواز دی رک جاؤ ایسا نہیں تھا کہ پہلے اس نے آواز لگئی بعد میں اوپر کیا اس نے اس کو پہلے ہوا میں ایسے زور سے پکڑا اور کہا رک جاؤ ابھی وہ دونوں رکی ہی تھی کہ اس نے اس لڑکی کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دیا اس خوبصورت لڑکی کے سر کے اندر لوہے کا وار کر دیا اور یہ اتنا تیزی کے ساتھ کیا کہ دادی بھی سنبھلنے ہی پائی اور پیچھے کی طرف گر گئیں ڈر گئیں کیونکہ ابھی یہ آواز آئی تھی رک جاؤ اور ابھی جیسے ہی انہوں نے یوں مڑ کے دیکھا تو نہ صرف وہ اس کو اوپر ہوا میں اٹھا چکا تھا بلکہ اتنی دیر میں اس نے بھاگ کر اس کے سر میں بھی مار دی شاید اس ریڈ کلر کے سوٹ والی لڑکی کو بھی سنبھلنے کا موقع نہیں ملا بھی اس نے بھی صرف مڑ کے دیکھا ہی تھا لیکن وہ پہلے سے شاید اٹیک کرنے کے لیے حملہ کرنے کے لیے تیار تھا اور اس نے وہ اپنی اس کے سر میں ماری اور بقیدہ ایک آواز پیدا ہوئی اس میں سر میں لگنے کی وہ اتنی اونچی آواز تھی اتنی خوف زیدہ ایک چیخ نکلی اس لڑکی کے موں سے ایسی دردناک اور ایسی بھیانک انتہائی بھیانک چیخ تھی کہ دادی کا دل تہل کر رہے گیا اس نے اس سے خوفناک چیخ نہیں سنی تھی اس نے نہ صرف چیخ ماری جیسے ہی اس کے سر میں پڑا اور گزور سے اس کے سر میں لگنے کی آواز آئی تو اسی لمحے اس نے ایک بھیانک سی چیخ ماری دردناک سی کیونکہ اس کو درد بھی ہوا تھا اس چیخ میں بھیانک پن بھی تھا اور دردناک چیخ بھی تھی لیکن منظر یہ تھا کہ دادی کی جو آنکھوں نے دیکھا وہ چوٹ کھاتے ہی چیخ مارتے ہی ان دونوں کی آنکھوں کے سامنے خائب ہو گئی وہ جو لڑکی وہاں پہ کھڑی تھی اب وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا جس نے سر میں مارا تھا وہ خود حیران تھا چوٹ کھانے والی انہی آنکھوں کے سامنے غائب ہو چکی تھی لیکن بچی نے نہیں دیکھا تھا دادی نے اس کو پیچھے چھپایا تھا لیکن دادی بھی خوف کی وجہ سے نیچے گر پڑی تھی ابھی بھی بچی کو اس نے چھپا لیا تھا کہ وہ دیکھ نہ لئی یہ منظر وہ خوف زدہ نہ ہو جائے اور جب وہ خائب ہو گئی تو وہ شخص فوراً اللہ بچائی کی طرف آیا اور اس کو ہاتھ سے پکڑ کے کھڑا کیا وہ بہت خوف زدہ تھی اللہ بچائی تو اس شخص نے کہا اچھا ہوا میں موقع پر آ گیا ورنہ یہ ڈائن تمہیں کھا جاتی تو وہ جو گھبرائی ہوئی تھی اللہ بچائی بہت خوف زدہ تھی اس نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ لگا کہ یہ ڈائن ہے اس نے کہا میں گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا آپ اور یہ کام کر رہے ہو تو میں نے کہا پوچھ لوں کوئی مدد کی ضرورت نہ ہو میں ان کی کوئی ہیلپ کر دوں جب میں آپ کے قریب آیا ہوں تو آپ اور وہ لڑکی اس طرح آمنے سامنے تھے کہ آپ ایک دوسرے کا جسم تو دیکھ پا رہی تھی لیکن آپ اس کے پاؤں نہیں دیکھ پا رہی تھی لیکن میں جس جگہ پہ آکے کھڑا ہوا ہوں تو میرے سامنے آپ دونوں اس انداز میں تھیں کہ مجھے آپ دونوں کے پاؤں نظر آ رہے تھے کیونکہ آپ اور وہ لڑکی آمنے سامنے تھے تو آپ کے بیچ میں ساگ اگا ہوا تھا وہ گھاس سے اگی تھی آپ ایک دوسرے کے پاؤں نہیں دیکھ پا رہی تھی میں پنگڈنڈی پہ آگے کھڑا ہوا تھا اور اس پنگڈنڈی اونچی تھی اور اونچے کھڑے ہونے کے وجہ سے اس لڑکی کا بالکل جسم سائیڈ والے انداز میں مجھے اس کے پاؤں بھی نظر آئے جو اس کے الٹے تھے پاؤں تو میں سمجھ گیا جس کے اتنے الٹے پاؤں ہیں تو پھر جب میں نے اس کو غور سے دیکھا تو اتنی حسین تو ہمارے کوئی گاؤں میں لڑکی تھی ہی نہیں اتنے خوبصورت اس کے بال اتنا خوبصورت اس کا چہرہ اور اوپر سے اس کے پاؤں الٹے تو میں اسی لمحے سمجھ گیا یہ کوئی ڈائن ہے اگر میں اس پہ حملہ نہ کرتا اس کو سبھلنے کا موقع دے دیتا تو وہ تمہیں بھی مار ڈالتی اور مجھے بھی وہ جس طرح تمہارے طرف بڑھ رہی تھی تو اس وقت تم پہ بھی حملہ کرتی اور مجھ پہ بھی حملہ کر دیتی لیکن شاید وہ یہ جانتی نہیں تھی کہ میں نے اسی وقت پڑھنا شروع کر دیا تھا جب آپ کو کہا ڈائن ہے پیچھے آڈ جاؤ یہ تمہیں کھا جائے گی تو وہ اس چکر میں لگ گئی کہ تمہیں قائل کر سکے اور میں نے اسی وقت پڑھنا شروع کر دیا تھا اور اسی وقت تیار ہو گیا تھا اس کو مارنے کے لیے لیکن اس کے بعد وہ ڈائن دوبارہ کبھی بھی ان کو کاؤں میں نظر نہیں آئی یہ وہی زمینے ہیں جہاں پہ میں نے آپ کو بتایا یہ دونوں ساجدہ اور اس کا چھوٹا بھائی جب چھوٹے تھے دونوں بچے تھے تو اپنے باپ کو روٹی دینے کے لیے وہاں پہ جاتے تھے تو ان کو عورت کی بلانے کی آواز اسی قبرستان سے آتی تھی کیونکہ ان کی زمینے جو تھی میں نے جس طرح بتایا نا قبرستان کے قریب ہی ان کی زمینے تھی تو یہ وہاں سے گزر کے جاتے تھے تو ان کو آوازیں آتی تھی تو وہی جو ان کی دادی تھی کیونکہ قبرستان کے قریب ہی ان کی زمینے تھی تو دادی اس لیے قبرستان کے قریب ہی وہاں ساغ ہاتھوں سے توڑنے کے لیے گئی تھی اور وہاں پہ ان کا ڈائن کے ساتھ آمنہ سامنا ہوا تھا آج بھی احمد خان کے نام سے مشہور یہ جو چھوٹا سا گاؤں ہے رتو دیروں کے قریب احمد خان کا احمد خان گاؤں کے ساتھ جو ان کا قبرستان ہے چھوٹا سا جہاں پہ وہ اپنے پیاروں کو دفن آتے ہیں وہ ایک الگ ہے لیکن آگے کی طرف یہ جو بڑا سا سو سال ڈیر سو سال پورانا قبرستان ہے جو غیر آباد ہے وہاں پہ کوئی بھی اپنے پیاروں کو دفن نہیں کرتا پورانی قبریں ہیں اب بھی وہ چڑیل وہاں پہ پائی جاتی ہے وہ چڑیل جو وہاں سے تو غائب ہو گئی تھی لیکن کڑیاں جو آپس میں مل رہی ہیں سلسلہ جو مل رہا ہے ہو سکتا ہے وہ جو واقعات ہوئے ہیں ندیم کے ساتھ یا مہر علی کے ساتھ جو واقعہ ہوا ہے یا اور بھی اس طرح کے بہت سارے واقعات ہوئے ہیں یہ وہی چڑیل ہو یا ہو سکتا ہے کوئی اور چڑیل ہو سو ایک یہ کہانی تھی وہاں کی اس قبرستان کی کوئی دیکھنا چاہتے تو اب بھی وہاں پہ جا کے دیکھ سکتا ہے سو پروگرام کے اینڈ میں میں پھر کہوں گا آپ لوگ بھی میری ہیلپ کیجئے میں نے فیصلہ کیا ہے گروپ بنانے کا راز اب چلتا رہے گا بہت سارے اپیسوڈیں جو میں ریکارڈ کر کے لائے ہوں انشاءاللہ آپ کو ون بی ون دکھاتا رہوں گا جنگلوں میں اس لیے جاتا ہوں کہ موسٹ ہانٹر لوکیشن جو ہیں جینوان پروگرام جو ہے انویسٹیگیشن جس کو کہتے ہیں گھوست ہنٹنگ پر نارمل ایکٹیوٹی وہ آپ کو دکھا سکوں انٹرٹینمنٹ نہیں کر سکوں انٹرٹین کرنا چیخیں ماننا گرگے حالالالالہ یہ تو سب کرتے ہیں گھوست ہنٹنگ دکھانا آپ کو مکشت ہے اس میں میں بہتری کیا لا سکتا ہوں مزید کیا ہمیں کرنا چاہیے کیا ہم اچھا کر سکتے ہیں اور جو بھی آپ مشورہ دینا چاہتے ہیں تو راز ٹیم کا حصہ بنیے اور میرا جو ویٹس اپ کا ایک منہ گروپ بنایا ہے اس کا میں لنک شیئر کر کے آپ کو ایڈ کر دوں گا آپ بھی چاہتے ہیں میری اس ٹیم کا حصہ بننے آپ مرد ہیں اور عورت ہیں تو اپنا ایک چھوٹا سا وائس میسج جس میں اپنے بارے میں تعریف کرائیے آپ کا نام آپ کے کہاں سے تعلق ہے اور زندگی میں کیا کر رہی ہیں اور دنیا کے جس کونے سے بھی ہیں وہ ایشو نہیں ہے اور آپ کیوں راز ٹیم کا حصہ بننا چاہتے ہیں کوئی مشورہ دیں اور اپنی کالیفیکیشن بتانا چاہیں ٹھیک نہیں بتانا چاہیں کوئی بات نہیں تو میں آپ کو اس میں ایڈ کروں گا اور ہم سب مل کے کیا کریں گے میں ہوں میری راز کے کچھ اور کیمرمنٹ بھی ہیں کچھ اور بھی لوگ ہیں راز کے بہت سے لوگوں کے ہم نے جہاں سیجیشن لینی ہے راز کے حوالے سے آپ کے سوال پروگرام کے حوالے سے آف کیمرہ سٹوری کے حوالے سے مین راز ہے کہ اس کو کس طرح بہتر کریں آپ کے سوال کو بھی تو وہیں جہاں پہ ہم نے گزرے کوئی مشورہ دینا ہے تو وہیں پہ لوگوں کی ہیلپ بھی کرنی ہے ہیلپ سے مراد یہ ہے کہ میں بہت سارے لوگ جس طرح راشن ڈلوا کے دیتے ہیں تو آپ لوگ بھی اس کا حصہ بریں گے آپ لوگ رابطہ کریں گے ان کو آپ لوگ کارڈینیٹ کریں گے ہم لوگ آپ کو بجٹ دیں گے آپ لوگ ان کو ڈلوا کے دیں گے یا پھر اگر کسی کے ساتھ روحانیت کا جادو کا جنات کا تعویزات کا مسئلہ ہے تو میں آپ کو گائیٹ کروں گا پھلائیں ہم بہت ساری باتیں جو ہم اس کو ڈسکس کریں گے لیکن ان لوگوں کو میں ایڈ کروں گا جو سیریس ہوں گے جو فن کرنے کے لیے ہیں شوال میلے کے لیے ہیں سوری ان سے میں ایڈوانس میں معذرت چاہوں گا تمام وہ لوگ جو رات سے پیار کرتے ہیں مجھ سے پیار کرتے ہیں تو ضرور رابطہ کریں اور تمام وہ پرائیویسی جو ہوتی ہے وہ آپ کی اسی طرح ہی ہوگی شو نہیں ہوگی ڈبل سکس ٹرپل فائیو ڈبل سیرو ہی ملائیں اگر آپ پاکستان سے باہر مجھ سے رابطہ کریں گے تو آپ پاکستان کا پہلے کوڈ ملائیں گے جمع جس کو پلس کہتے ہیں پلس نائن ٹو تھری ون تھری سکس سکس فائیو فائیو زیرو زیرو ریپیٹ کر دیتا ہوں پلس نائن ٹو تھری ون تھری ڈبل سکس ٹرپل فائیو ڈبل سیرو یہ میرا ورس اپ کا نمبر ہے اس پہ آپ مجھے اپنی سٹوریز بھی بھیجیے اور اگر آپ ورس اپ کا راز ٹیم کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو وہ بھی اپنے نام تعرف کے ساتھ وائس میسج بھیجیے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اپنا ڈیسرہ خیال لکھئے گا خدا حافظ